دیکھئے پہلی بات تو جو آپ نے کہی آج سات طریق ہے سات موبر ہے اور سات اکٹوبر نہیں ٹھیک آج سے ایک مہینہ پہلے آج کے ہی دن حماس نے اوپردیاست ان ایکسپیکٹڈ اور آڈیسس اٹیک کیا تھا جس حماس کے پاس اتنا بڑا اٹیک کرنے کی چھمتا ہے اس بات کا احساس نہ تو اجوائل کو تھا نہ اس علاقے کے زیادہ تر دیشوں کو تھا اور نہ پسچمی دیشوں کو تھا اس دن کا نجابہ اگر آپ یاد کریں تو اجوائل نے راکٹ ڈاگے راکٹ سے اس نے ہتھیاروں کو ڈاگا اجوائل کے اندر اس کے بلڈوجر نے جو گھیرہ بنایا گیا تھا کٹیلے تاروں کا جو گھیر جس کو باڑ کہتے ہیں اس کو دھوست کر دیا جو ان کو فلسطینی علاقوں کو الگ کرنے کے لیے اور اب اجوائل کا تو یہ کہنا ہے کہ اس میں چودہ سو لوگ مارے گئے ہے حالانکہ بات میں جو سوچی آئی ہے وہ اس سے کم ہے لیکن جو لوگ مارے گئے اس میں کم سے کم تین سو پیتالیس یا ساڑھے تین سو ان کے سینک یہ جو حملہ تھا اس نے کئی متھ جو بھرم ہوتے ہیں غلط فہمیاں جو پھیلی ہوئی تھی اس کو ایک ہی دن میں دھوست کر دیا ایک بڑی غلط فہمی تھی کہ اجوائل کی جو سوچھا کا بیوستہ ہے وہ انویسیبل ہے ابھد ہے اس کو کوئی بھید ہی نہیں سکتا ہے اجوائل نے آئیرن ڈوم نام کا ایک ٹیکنیکل اس نے ایسا آورن اپنے اوپر بنا رکھا ہے جس کو مسائل نہیں بھید سکتی ہے جیسے ہی وہاں مسائل پہنچے گی اس کو وہ ابجورب کر لے گا اس کو وہ نسکریے کر دے گا آپ اس پہ ڈرون سے حملے نہیں کر سکتے آپ اس پہ ہوای حملے نہیں کر سکتے تو یہ سارے بھرم کو ایک دن میں پہلا بھرم ہماس کے حملوں نے یہ توڑا دوسرا ایک غلط فہمی رہی ہے دنیا میں بھرم رہا ہے ایک مط بنا رہا ہے کہ اجوائل کی جو خفیہ ایجنسیاں ہیں خاص کر موساد اسے تو دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے سب کچھ بہت پہلے سے معلوم ہوتا ہے یعنی کئی بار تو بینگ میں یہ کہا جاتا رہا ہے کہ ابھی کرنے والے جس کو کچھ کرنا ہے ابھی اس کے من میں بھی بات نہیں آئی ہے تب بھی وہ جان جاتا ہے کہ اب اس کے من میں ایسی بات آنے والی ہے تو اس کی یہ چھوی رہی ہے کہ ان کی خفیہ ایجنسیوں سے کچھ نہیں چھپایا جا سکتا ہے اور اسی اپنی چھوی کے عرار پہ اجوائل اپنے جاسوسی کے سوفٹ ویئر دنیا بھر میں اس کا سب سے بڑا کاروباری کے روپ میں مرش کر کے آیا ہمارے ہاں بھی وہ سوفٹ ویئر خریدے گئے تھے فلاسس کے روپے جس کو ہم جانتے ہیں تو یہ ساری ان کی ایسی چھمتا ہے کہ ان سے تو کوئی چھپ نہیں سکتا ہے اور ان کو کہیں دور دور تک ابحاث نہیں ہو سکا کہ ایک علاقہ جس کو اجوائل نے دو ہزار آٹھ کے بعد سے یعنی پچھلے پندرہ سال سے بیوہاری کے روپ میں ایک جیل کی شکل میں رکھا ہوا ہے جہاں پر لوگوں کا آنا جانا رتی بندیت ہے جہاں پر لوگ بڑی ہی گریبی میں اور بہت ہی معنوی روپ سے جو کہا جائے ایک مشکلوں میں جیتے ہیں وہاں سے ایکٹیو ایک سنگٹھن ایسا حملہ کر دے گا کہ وہ ایک دن میں ساوے بھرم کو توڑ دے گا تو یہ تو پہلے دن کی بات ہو اس کے بعد اب جب اجوائل نے یہ کیا تو جاہر ہے کہ یہ حماس نے جب یہ حملہ کیا تو جو لوگ بھی حماس کی اسٹریٹیجی بناتے ہوں گے ان کو اس بات کا احساس تو ہوگا کہ یہ وہ حملہ یہ کریں گے تو اجوائل اس کا جواب دے گا کیونکہ اجوائل تو دو ہزار آٹھ کے بعد سے ہر دو سال پر ایک لیمٹیڈ اٹیک گاجہ پر کرتا رہا تھا جانکاروں کا کہنا ہے کہ اس اٹیک کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر حماس یا کوئی ویسا سنگٹھن مجبوط نہ ہو پائے ہر دو سال پر ان کی طاقت ختم کرتے رہو ان کے جس کو اجوائل آتنک وادی کہتا ہے ملیٹنٹس جو ہیں ان کو مار ڈالو اگر انہوں نے کوئی وہاں پر اپنا کوئی سرنگے بنائی ہے تو ان کو توڑ دو اگر انہوں نے کوئی اپنے راکٹس وغیرہ کی چھمتہ بنائی ہے تو اس کو نشٹ کر دو تاکہ وہاں سے کوئی خطرہ نہ آئے آپ اگر دیکھیں گے اتحاس تو دو ہزار آٹھ کے بعد لگا تار یہ گھیرے بندی حملوں کا سلسلہ چلتا رہا ہے تو اور اسی کے اسی کے بدولت اجوائل میں یہ بھرم تھا کہ ہم وہاں پر تو کوئی ان کی خاص طاقت ہے نہیں اور اجوائل سرک چھتے ہیں تو لیکن جب حماس کے جو اسٹریٹیجسٹ ہیں انہوں نے ان حملوں کی یوجنا بنائی ہوگی تو ان کو اس بات کا ضرور احساس ہوگا کہ جب وہ حملہ کر رہے ہیں تو جو اجوائل ویسے بھی ہر دو سال پہ حملہ کرتا رہا ہے گھے بندی کرتا رہا ہے وہ اس کا بہت ہی آہ گمبیر جواب دے گا تو حماس نے ایک calculated risk لیا ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جنچوک کا سوشل میڈیا پریٹ فارم ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں سبسکرائب کرنے کے لیے سبسکرائب کرنے کے لیے